اب ایک سوال ہے کہ عام طور پر عصوماتِ ازالاری کے اندر ایک چیز اور بھی ہوتی وہ مثلا یہ کہ ہاتھوں میں مثلا کلاوے لوگ پہنتے ہیں ہتکڑی پہنتے ہیں بیڑی پہنتے ہیں بہت سے لوگ زنجیر روما چیز پہنتے ہیں آمگر پر سب جوہے وہ ملکی ہیں تو اس میں بھی ایک چیز اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ تو آئیموہ نے اپنی مارزی سے تو نہیں پہنی تھی کہ دشمن نے پہنائی تھی ظالموں نے کیونکہ پہنائی تھی تو لہٰذا یہ ظالموں کی سنت ہے اور یہ مثلا ابھی آگے چل کر اس کا بھی دذکر آئے گا کہ ہندوانی رسام نے اس طرح سے پہننا تو یہ نہیں پہننا چاہیے تو دیکھیں اس کے کچھ تو جواب اس طرح سے دیے جاتے ہیں مثلا دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ظالموں نے زبادستی ان کو پہنائی تھی انہوں نے خوشی سے تلجنے یا رسیاں نہیں پہنی تھی تو یہ ظالموں کی سنت ایک لحاظ سے آپ اس کو زندہ کر رہے ہیں تو ہم پھر یہ کہیں کہ ظالموں نے تو ان کو پیاسا بھی رکھا تھا تو اس کی یادگار کے طور پر ہم سبوا فجر سے لے کر اور اثر تک کیوں آشور کے روز فاپہ کرتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہتے ہیں کہ بھوکہ پیاسا رکھنا تو ظالموں کا فیرد ہے نا تو یہ ہم خود سے کیوں کرنا شروع کر دیا ہم اور رولایا تو ظالموں نے تھا اہلے بیت کو جو رولایا تھا وہ ظالموں نے رولایا تھا تو ہم خود رو رو کر کیوں اپنے آپ کو حلقان کرتے ہیں یہاں تک کہ ہم علماء بھی روتے اور سسکتے جو ہے وہ نظر آتے ہیں اس دن کے وجہ ہم کیوں نہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ دشمن جنا ہمارا ہمیں خوش دیکھ کے اور جلے وہ سر ہے لیکن نہیں ایسا نہیں ہوتا یعنی اگر دشمن نے رولایا تھا دشمن نے پیاسا رکھا تھا دشمن نے وہی جواب جو اس کا ہے وہ جواب اس کے لیے بھی ہوگا اچھا اب دیکھیں لوگوں کی جو نیت ہوتی ان چیزوں کو پہننے سے مومنین کو آئمہ کی مصیبت کی یاد دہانی ہوتی میں نے خود بہت سے لوگوں سے جو یہ پہنتے ہیں ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں پہنتے ہیں یعنی نیت ہے آپ یہ خود بھی تحرک کیا کریں لوگوں سے جا کر پوچھا کریں کہ ان کی نیت کیا ہوتی تو سب نے کہا کہ ہمیں قید و بند جو ہے حرام اہلی بیت کی قید و بند یاد دہتی ہے ان کے پابندے صلح صلح اس کیوں میں نے کس طرح سے چکڑا گیا تھا ان کی مصیبت یاد دہتی ہے اہلی بیت کا غم جو ہے وہ ہر وقت ہمارے سامنے تازہ رہتا ہے اور کسی نے تو بہت اچھا جملہ بھی کہا اس سلسلے میں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی مولا آپ کے ساتھ ہوتی تو ہم بھی عظیم کامیابی حاصل کرتے تو انہوں نے فرمایا بہت اچھا جملہ کہ ہم اگر ان کے ساتھ ہوتی جو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہم شہید ہوتے ہم قید کیے جاتے ہم زندان اور درباروں میں لے کر جائے جاتے ہمیں ہتھکڑیاں ڈالی جاتی ہیں ہمیں بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں ہمیں دوپوں سلاسل اور رسیوں میں جگڑا جاتا مہیں اس نیت سے پہلے پہناتی رہی ہیں دیکھیں اب بہت ساری نیتیں ایسی جو شروع میں تھی اب نکل گئی تو اس کو دھونانے کی ضرورت ہم نیتوں کہ بہت سے رسومات دیکھیں باقی رہ گئی نیت نکل گئی اس نیت سے پہناتی تھی کہ اگر دین کے لیے تمہیں پابا زنجیر بھی ہونا پڑے تمہیں دین کے لیے رسیوں کے اندر جگڑا بھی جانا پڑے تو تم اس کو برداشت کرنا اور امام حسین اور ان کے خانجوادے کی یاد اس طریقے سے مناؤ تاکہ تمہارے دماؤں میں ہر وقت ان کی یاد پازہ رہے جب بھی تم اپنے ہار پر مسنجھت کر دی یا کڑا یا کوئی بھی اس طرح کی چیز پہنی اس کو دیکھو تو فوراں گیا کرو اکسا لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں ہم ضرور پڑھتے ہیں ہم یوں پڑھتے ہیں آپ کو کوئی پڑھ لی دی یا محمد صغیر محمد صغیر محمد صغیر محمد صغیر تو زبازتی لوگوں نے اگرچہ ان کو پہنائی تھی یہ کہ آپ ہاں اہتیجاج کے طور پر بھی پہن دیں اہتیجاج کے طور پر پہن دیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بھی یہ پہنٹے ہیں مثلا سکول جاتے ہیں کالجز جاتے ہیں اپنے جاپ کی جگہوں پہ جاتے ہیں ہاں شاہ پوچھتا ہے کہ کیوں پہنا ہوا ہے غیشی انہوں نے اس سے پوچھتے ہیں اب آپ کے پاس بہت اچھا نادر نادر نایاب موقع ہوتا ہے کہ آپ اہلے بیٹ کے مظالم جو ان پر کیے گئے وہ بتائیں آپ اور فوراں دیمان وہ اس کے سوال اٹھے کر چک اس نے ان کو شہید کیا پورے حالات کیا تھے جائے گا تو اس اصل ظالموں تک پہنچ جائے تو یہ جو چیزیں ہر بات آپ کے پاس کچھ رسوم اور روائز کے دور پر بہت کسی نے سوٹ سمجھ کے چیزوں کا ایسا رائج کیا ہے کہ جس سے باطل ہمیشہ اشکار ہوتا رہے اور ہمیشہ تعلیاز سے ظاہر ہوتا رہے مثلا اگر آپ رو بھی رہا ہوں گے یا دل کے اندر بھی غنگین ہوں گے تو دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا کہ ماں حسین بے کیا ضرم ہو سیوہ اس کے کوئی ایسی آزاماتیں وہ دیکھیں کہ وہ آپ سے سوال کریں کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا ہو اور ویسا کہ آپ کے رسوماتِ ازاداری پر ہر شخص بار بار سوال کرتا ہے کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو اب آپ کی یہ کمی ہے کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے یا آپ نے اپنے آپ کو پریپیر نہیں کیا ہو اس کے لیے ہوتا آپ اپنے پاس جیسے آپ کوئی کہیں وہ پہ تماشی کیوں آتے ہو اگر آپ پیش کرتے ہیں کتاب کا حوال ہے دوسرا بھی وہ بجائے گا کہ ہاں ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہے اب آپ کی کہیں کہ دوسری کیونکہ اہدراز کر رہے ہیں تو لہذا مجھے اس کو بند کر دینا چاہیے تو یہ آپ کی کمی ہے آپ کا اپنا علمی طور پر آپ نے اپنے اندر ایک کمی کو ورداشت کیا ہوا ہے ورنہ اصلاً ایسی بات نہیں ہے اچھا آپ لوگ کی کہتے ہیں کہ اگر امام کو اپنے طور پر اس کا استیار ہوتا تو کبھی بھی چیزوں کو نہیں پہنتے ہیں آپ نے تو استیار پہنی ہوئی ظالمین نے ان کو زبرزدی پینائی تھی مثلاً تو ایسی بات نہیں ہے امام کے خود کتنے اصاب تھے باقاعدہ وسیعت کر کے گئے تھے کہ ہمیں ان کی ارکڑیوں بیڑیوں اور توقوں سلاسل اور زنجیروں کے ساتھ نفند کیا جائے اور ہمارے جسم سے ان کو الگ نہ کیا جائے گوجر ابن عدی جن کا شام میں مغبرہ بھی ہے اور کچھ ہی عرصے پہلے جب دائش وقت کا وہاں پر قبضہ تھا تو دائش والوں نے باقاعدہ ان کے روزے کو پورا نگا دیا تھا اور ساری جو ذریعے وہ توڑ کوڑ دیتی اور باقاعدہ قبر کھوڑ کر ہوجر ابن عدی کا جسم بھی وہاں سے نکال کر لے جانا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد ایک فیک تصویر جو ہے وہ انٹرنیٹ پر گردش کی کہ انہوں نے مثلاً حضر ہوجر ابن عدی کا جسم ظاہر ہو گیا تھا لیکن وہ سب جھوٹی قبر تھی اور یہ بھی تصویر جو جھوٹی پھیلائی گئی تھی خود جوہاں کے متولی ہیں ان کے روزے کے حضر ابن عدی کے انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ وہ لوگ مسلسل خودائی کرتے رہے لیکن حضر کا جسم کہیں بھی نیچے سے ظاہر نہیں ہو تو اس کے بعد بہن حال وہ تمام ظالم افراد جنہوں نے یہ قبر کی خودائی کی تھی وہ سب کے سب واصل جہنمہ اور باقاعدہ صدی اللہ علیہ وسلم کی گردہ نے کٹ کے جوہے وہ لگے گئے اور اس دنیا کے اندر بھی اپنے اس انجاب تک پہنچیں تو مجر اپنے عدی کو جب حاکم شام نے زنجیریں پہنا کر دمشق بلوا کر قتل کیا تو حجر نے ایک وسیعت کی وسیعت کیا تھی حجر نے وسیعت کی باقاعدہ قنز الرحمال کے اندر بھی ہے عصد الغابہ کے اندر بھی ہے اہل سنید کی کیتابوں کے اندر ہے کہ لَا دُدْلَغُ أَنِّي حَدِيدًا دیکھو میری جو جتنے بھی حدکڑیاں بیڑھی ہیں جو لوہا اور زنجیریں سب مجھے پہنائے گئیں ہرگز مجھ سے جدہ نہ کرنا وَلَا تَقْسِلُ أَنِّي دَوَان اور میرے جسم سے خون کو بھی صاف نہ کرنا میں اسی حالت میں جو ہے وہ حاکے میں شام مابیہ کے ساتھ ملاقات کروں گا اور باقاعدہ اس کے ساتھ جدال کروں گا کہنے مجھے اس طریقہ سے بے بنا جو ہے وہ کیوں اس نے جو ہے پتل کیا ہے اور اتنا ظلم کیوں کیا ہے تو کیوں ملاقات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ظالم نے پہنائی ہے نا آپ کو ظالم نے پہنائی ہے پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جسم سے لوہا کو جودہ کا کرنا اور آتی میں شام سے اس طرح سے تو یہ احتجاج کا طریقہ ہے باقاعدہ احتجاج کا آج کا اگر یہ ہوتا تو یہ اعتراض کرتا ہے حجر جب آپ آپ کو یہ وسیعت کرنی کی ضرورت تھی تو ظالموں کی سنت تھی کہ انہوں نے آپ کو پہنائی ہوئی تھی تو آپ آر 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 اس کو پہنے رہنے پر موسیر ہے تو یہ کہا جائے گا کہ حجر نے احتجاج کیا اور اسی احتجاج کو آج لوگ گڑا پہن کر رنجیر پہن کر کہ اس طرح سے کوئی بھی چیز پہن کر اس کو ظاہر کرتے ہیں اپنا احتجاج جب ہی کوئی شاہ سے یہ پہنتا ہے تو فوراں اس کا یہ عمل غیر ہو کو مسائد امام حسین کی طرح موتا وجہ کرتا ہے جیسے میں نے بھی کہا سکول پولیج یونیورسٹری جوپ کی جگہیں ہر جگہ کوئی دوست اے باپ آپ کا ہوگا آپ سے سوال ضرور کرے گا کہ یہ تم نے ہاتھ میں کیوں پہنا ہوئے اب آپ کے پاس بہت گولڈن چانس ہوتا ہے کہ اس کو اہلے بیت کی مسائد پتائیں اس کو سادیت پتائیں تاکہ اس کا دیماغ کچھ سوچنے پر مجبور ہو اور جن چیزوں کو ہستیوں کو اس نے اپنے نزدیک موقتتس بنایا ہوا ہے اس میں کچھ دہار اس کے آسے اور یہی ہو جائے کہ پوری دنیا آپ ترکی کے اندر دیکھیں ترکی کے اندر جو اوٹنے میں بچھنے دفعہ بھی آپ کو تصویر دکھائی تھی کہ وہ ہاتھوں میں زنجیرے پہنتی آپ ان سے کہا دیں کہ بھئی آپ کیوں پہن رہے ہیں یہ تو بیدرد ہے اور یہ زالیمان ان کو پہنائی تھی تو زبرستی پہنائی تھی تو آپ کیا زالیمان کو سمنا زندہ کر رہے ہیں تو آپ جا کر ان سے پوچھیں تو وہ یہ کہتی کہ اہلی حرم کے ساتھ جو مسائد ہوئے تھے اور ان کو زنجیرے پہنائی تھی ہم اس کی یاد کے طور پر اس کو پہنتے اور کتنے ہی زیادہ وہاں پر یعنی پورا سوچی کی لاکھوں کا مجموعہ ہوتا ہے ہر عورت کے ہاتھ میں اس لیا سے زنجیر ہوتی تو چوتھے امام لوگ جو پڑا پہنتے ہیں اور جو بیڑی پہنتے ہیں اور ہنکڑی پہنتے ہیں تو اس خاص واقعے کی طرف ان کا وہ اشارہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں مثلا کبھی بھی کوئی شخص دیکھے گا کہ پنجہ لگا گیا اور اس کو پر زنجیر بندی ہوئی ہے تو اس سے کہ دماغ میں کیا آئے گا ایک بچہ بھی ہو سوچے گا کہ کیوں ہے یہ سب یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اس کے دماغ میں سوال پیدا ہو اور سوال کا پھر اس کو جواب دیا جائے ہر ہر دیکھنے والے کے دماغ میں سوال کا پیدا ہونا اس کا جواب دیا جانا یہ اس لحاظ سے ضروری تو یہ اس تمام اظالم کو آپ بتا سکتے ہیں ان چیزوں کے بہانے ان چیزوں کے ذریعے کیلئے سب چیزیں کیا اور آج بھی کربل و نجخت جو باک ہو رہی ہے اس میں کتنے ہی افراد ہاتھ پاؤں میں زنجیرے باندھ کر کتنے تصویریں آپ انٹرنیٹ کے پر دیکھیں جو اس ظلم کا اظہار کرتے ہوئے کہ خاندانِ حلیبت پر کیسے مظالم ہوں اس کا اظہار کرتے ہیں واقعہ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنا چاہیے پھر اس کے بعد ایک اور تاریخ کے اندر ملتا ہے ایسا واقعہ کہ حسن حسنہ کے بیٹے جو علی تھے جن حسنہ حسنہ کا عبد قاسم کے لحاظ سے دسکر آیا تھا انہی کے بیٹے واقعہ تھا مقادر و تالیبین کے اندر روایت بھی ملتی ہے کہ جب علی اپنے حسن کو منصور نے تیخانے میں قید کیا تو انہوں نے بھی مرتے دم تک لوہے کی زنجیریں اتارنے سے مانا کر دیا اور کہا تھا کہ ہر کس یہ ہر کڑیاں جو بیڑیاں مجھے پینائے گئی ہیں مجھے ہر کس نہ اتارنا میں ایسی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا اور منصور سے جو ہے وہ میں پوچھوں گا کہ اس نے مجھے بے گنا یہ چیزیں کیوں پیڑائیں تو یہ علی اپنے حسن حسنہ کی باقیدہ وسیعت تینات سے سوال کیے جائے علی اپنے حسن حسنہ آپ کی دو ظالموں نے آپ کو پیڑائی تھی پھر آپ اس کو پہننے پر اسرار کیوں کر رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ میں احتجاج کی طور پر یہ بات کر رہا ہوں تو وہ یہ احتجاج کی ان کی صیرت پر آج لوگ عمل کرتے ہیں اور احتجاج ہیں اس چیز کو پہنتے ہیں اور زیدہ شہید ان کی ایک بیٹے جن کا نام یہ کیا تھا جوز جان افغانستان میں باقیدہ ان کا ایک مقبر آئی عبد الرزاق المقرم نے ایک کتاب پورے لکھی ہے زیدہ شہید پر زیدہ شہید کے حالات میں بعد ان کے لاشے سے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول کر الگ کی گئیں تھی ان کی شہادت کے بعد تو شیعہ مومنی کی پوری جماعت نے لوہا سے جا کر بات کی اور کہا کہ تو انہیں ہتھکڑیاں بیڑیاں اور زنجیریں ہمیں فروغ کر دوں اور اتنی زیادہ لوگوں کی رغبت تھی ان کی ہتھکڑیاں بیڑیاں اور زنجیروں کو خریدنے میں کہ باقیدہ پھر اس سمجھے اکلیات سے ماذا اللہ اس کو کہنا نہیں چاہیے جیسے اکشان ہوتا ہے اور باقیدہ بیس ہزار درہم ان کی ہتھکڑیوں بیڑیوں میں قیمت رہی تھی لیکن صحابانی ایمان کی پوری جماعت نے یعیہ کی ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو خریدا تھا اور باقیدہ میں لوہار کے ذریعے ان کے چھوٹے چھوٹے پیس کروایا تھے اور مومنین نے اپنی انگوٹیوں میں نگینے کے طور پر اس لوہے کو پہنا یعنی تاریخ اسلام میں شیعت کی تاریخ میں مومن میں شروع سے اس طرح کی رسمیں رائج رہی ہیں جس سے ہمیشہ ان کی شہادت کو منایا جاتا رہے یعیہ جس مظلمانہ طریقے سے شہید ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہر وقت ہاتھ میں انگوٹی دے گی ہر وقت ان کی یاد تازہ رہے گی جو لوہارس کے اندر پہنا ہر شخص پہنچے گا کہ بصلا یہ تو اقیق ہوتا ہے فیروز آوکس کی جگہ لوہات میں لگا ہوا ہے تو کہیں گے کہ یہ ان کی ہرکڑی اور بیڑی ہے تاکہ ان کے اندر ایک تحرک بھی پیدا ہوں تو بہرحال اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھویں امام امام موسیق عاظم علیہ السلام ان کی وسیعت کی مطابق پاقعدہ مستدرک الوسائل میں شیخ حسین نوری نے باقعدہ چیز لکھی ہے کہ امام کی وسیعت کے مطابق انہیں زنجیروں اور بیڑیوں کے ساتھ ہی دفن کیا گیا تو امام نے کیوں مولا آپ کو تو ظالموں نے پینا ہی تھی زبروزتی پینا ہی تھی تو امام کو بہتا تھا کہ چودہ سال بعد کچھ بومینین آئیں گے جو اس کو ببی ادراز کریں تو اس جہاز سے امام اس کا انتظام پہلے سے کر کے گئے تھے اور ان کا امام بتا رہا ہے کہ ایسی کچھ بات نہیں تھی اور ان چیزوں کا پہننا کوئی بھی حرام نہیں ہے دیکھنے والا بھی متوجہ ہوتا ہے اور جو اس کو پہن رہا ہے وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے دیکھیں یاد تہانی اور توجہ کے یہ تو کتنی واجب اجوادتوں کے اندر اس کی مثالیں جو کچھ چیزیں رائش کی گئیں مثلا نماز کے دوران جو مہر امین استعمال کی جاتی نماز کا مسئلہ ہے واجبات کا مسئلہ آپ کو خود یاد رکھنی چاہے گی کہ آپ کی کونسی رکھات چل رہے گی اور آپ کا کونسی سیجدہ نہیں اس کے لئے مثال ایک مشین بنائے گئی تاکہ ہمیں رکھاتے یاد رہیں ہمیں اپنے سیجدے یاد رہیں مہر امین آپ دیکھیں جگہ جگہ ملکی ہے لوگ مومنی جو زیادہ شکری ٹائپ جو ہوتے ہیں اس کو استعمال کرتی ہیں عبادتوں کے اندر یہ آپ کہانی کی چیزیں ہیں یا مثلا کونسی روایت کے اندر آئیے کونسی حدیث کے اندر آئیے کہ تواف کے چکروں کو یاد کرنے کے لئے سارتانے کی تسبیر آپ میں رکھی جاتے ہیں نہیں ہمیں تذکر ہوتا ہے یاد دھیانی ہوتی تو واجب عبادت تک کے اندر چیزوں کو رسومات کے طور پر یا مثلا یاد دھیانی کے لئے کوئی تسی طریقہ کے طور پر تو اب اگر کوئی شانس مثلا اپنے ہاتھ میں کوئی ایک ہرے رنگ سے رنگ کا کوئی کپڑا سا بان لے کوئی مسک کیا ہوا کسی آئیمہ کے ذریع سے کوئی دھاگا بان لے کوئی کراوا بان لے کوئی کڑا پہن لے کوئی مثلا ہتھکڑی ٹائپی کوچی جس سے ان کی یاد آتی رہی تو اس میں کونسا مضایقہ ہے کونسا ایک حرام کام ہے جس کا وہ مرتقیب ہو ہے کہ اس کو گرا بھلہ پا جائے اب اگر سستانی کے حوالے سے کتنے فتاوے بھی علماء جو ہے وہ نقل کرتے ہیں مثلا اس سوال پوچھا گئے ان کے فضلے کے متعدد جو جوابات علماء جاتے ہیں کہ ممبر حسینی کا بوسہ لے کر اپنے آپ کو متبرک کرنے کا کیا حکم یعنی کام ممبر لگڑی کا ممبر رکھا ہوا ہے اس طرح سید و شہدہ کے غم میں نکلے ہوئے جروز کے علامہ مبارک اور امام بارگاں کی دیواروں کا بوسہ لینا کے جائزہ ہی ہے جواب ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس کی نزبت سید و شہدہ اور دیگر آمیاں معصومین کی طرف ہو ان سے متبرک ہونے میں کوئی عشقال نہیں ہر وہ چیز جس کی صرف نزبت سید و شہدہ سے ہو جائے کہ کڑا کوئی پہن رہا ہی نزبت ہو رہی ہے امام سجاد سے کہ مثلا کوئی کلامہ پہن رہا ہی اسیرانی کربالہ سے ایک نزبت کی طور پر پہن رہا ہی کسی چیز کی نزبت سید و شہدہ اور دیگر آمیاں معصومین کی طرف ہو تو اس سے متبرک ہونے میں کوئی عشقال نہیں پھر دوسرا سوال پوچھا کہ بعض مومنین زیارتیں مقام آتے مقدس ہیں کہ آپ معصومین کی ذریع پر سب کپڑا یا دھاگا بانتے ہیں اور بات میں اسے کھول کر تبرک بینگل سے اپنے ہاتھ یا گلے میں باندھ لیتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز جواب ایسا کرنے میں کوئی ضرور نہیں تو اس کو ایک ہندو کی یادگار بنا دینا اور اس طرح سے کہنا یہ صحیح نہیں اچھا آپ لوگ کہتے ہیں یہ تو آپ نے خود ہی سے کپڑا باندھی دیا ہے خود ہی اس کو قرار دے دیا کہ یہ نزبت ہو گئی ہے تو یہاں اس سے نزبت ہو جائے رہی مثلا علم ایک کپڑا ہی تو ہے آپ خود کپڑا لے کر آتے ہیں بعض اوقات بہت سے علموں کو آپ رنگتے بھی ہیں اور اس کو پھر آپ نے ایک لگڑی کے اوپر لگا دیا اور اس کے بعد اس کا خود بہ خود اس کے انتر ایک تقدس آگیا اب اس کا احترام لازم ہو گیا مثلا نوجوانوں کے لحاظ سے کہ وہ لڑکوں کے حوالے سے کہ مثلا ابھی شادی بھی نہیں ہوئی صرف بات تیہ ہوئی ہے منگیتر ہوئی ہیں اور ان کے لیے ایک خود بہ خود ایک غیرت پہ ایک احساس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے بھئی ابھی تو کوئی رشتہ بھی آپ کا قائم نہیں ہوا صرف نزبت تیہ ہونے سے یہ فرق پڑ جاتا ہے انسان کی جذبات الگ ہو جاتے ہیں تنیفکار الگ ہو جاتے ہیں اسی طرح سے علمات کی مثال دیتے ہیں جیسے غیلاف کعبہ ایک سال غیلاف کعبہ پچھلے سالوں میں پاکستان سے بھی تیار ہو کر گیا اچھا ابھی تو تیار ہو کر بھی نہیں گیا صرف کپڑا مصنی خریدا گئے لوگ زیارت کے لیے جانا شروع ہو گئی کیوں صرف خانے کعبہ سے ابھی تو خانے کعبہ لگتر تو متبرک ہوتا ہے ابھی تو لگا بھی نہیں صرف منصوب ہو سکتا ہے حالات ایسے ہو کہ حقومت سعودی عرب کانٹرینسل کر دے اور کہتے ہیں ہم فلا ملک سے بنوالیں گے ہم خود بنا لیں گے آپ پر ہمیں یہ غیلاف نہیں چاہیے لیکن لوگ اس کی زیارت کو پھر بھی جاتے رہے مثلا کیا کوئی شخص یہ کر سکتا تھا کہ مثلا جو خانے کعبہ کا جو غیلاف جو بھی لگا نہیں ہے ابھی صرف پاکستان میں ہی ہے اس کی جا کر کوئی تومین نہیں کرے ماذا اللہ کفیق بہت لوگ کٹر کوئی کرنے چاہتا بھی ماذا اللہ تو فوراں اس کو روکا جاتا ہے لوگ غصے کے اندر آجاتے ہیں حالانکہ ابھی تو صرف نسبت ایک خوئی ہے اس سے اور یہ کپڑا بھی ہم نے خودی خریدتے ہیں کپڑا ہی تیار کیے ابھی تو خانے کعبہ گئے ابھی نہیں ہاں اس کے پاس جب خانے کعبہ بھی جاتا ہے اور خانے کعبہ کے اوپر لگ جاتا ہے اب لوگ اسی پہ تبرک ہو جاتا ہے پاپا ایدہ کٹر کوئی کرنے لگے جانے لگے ہیں وہ غلط ہے حرام ہیں وہ پاپا ایدہ ٹھوکو سے کٹ کٹ کے لگے آتے ہیں وہاں سے اور جو کہ صحیح نہیں ہے دھا کے کٹ کے لگے آنے لگے ہیں وہاں سے حرام آمد ہے تو پہرحال اب ایک احترام آگیا کسی طریقے سے ہتھکڑی بیڑی کلابہ اس طرح کی کوئی چیزیں ان کا خود بخود ایک احترام آگیا مثلا اگر مثال دوں گا آپ کو کہ اگر کوئی شخص یا مثلا جیسے کہ ایسا درباز سے منصوب ایک دمشق ہوتی ماذا اللہ یہ خود سامنے بنائی ہے صرف ایک نظبہ کی طورتی اس کو اٹھا کے ماذا اللہ سمع ماذا اللہ کوئی شخص نیچے توہین کی لحاظ سے نیچے پھیک دے اس کو پٹانتے مثلا تو ہر شخص ہر شیعہ غصے میں آ جائے گا اور کہہ گا کہ یہ آپ نے کیا توہین کی حالانکہ وہ کہے گا بھئی توہین کی آپ کوئی حضرت عباس کی مشق تھوڑی یہ تو آپ نے خود ہی بنائی ہے جاکے خرید کر لکھایا ہے فرہ دوبان سے بس آپ نے خود صحیح نظبت دے دیجئے یہاں نظبت دینے سے متبرک ہو گئی اور اتنی متبرک ہو گئی کوئی شخص تو اس کی طول نہ کوئی اور اس طرح کا کوئی برطانس رکھا ہوگا کوئی نیچے پھیک دے کسی کی شکل کا مثلا اور نظبت نہ دی گئی ہوتی تو پھر یہاں کوئی ایک ایسی طور پر کہ یہ پہلے لما نے مشقی ایسی ہوتی تھی اور یہ مشقہ اس پر دیکھ بھی دے تو کوئی پرواہ نہیں کرے گا لیکن نظبت وہ نے اسے اتنی پرواہ کرنی پڑی تھی اچھا اسی طرح سے علماء ایک بات اور لوگ اس کے اوپر بھی اعتراس کرتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے بس لوگ انٹرنیٹ پر ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پچھ دیکھئے دلجانہ مر گیا یہ تو خیر دلجانہ کو باقعدہ گولی ماری گئی تھی اس کی تصویر ہے جو ان لوگ لے کر جا رہے ہوتی ہیں ابھی جو تکفیری آناسیر ہیں فرقہ واگر پھیلانے کے لحاظ سے لیکن ایک تھا کہ واقعی جانور بھی جس طرح سے مرتے ہیں تو لوگوں نے زمین پود کے اس کو باقعدہ ستھا دفن کرتے ہیں ایسا دفن کرتے وقتی تصویر آئے باتہ ایک جگہ پر یہ تھا کسی جگہ سننے میں آیا کہ نماز دفن دیا گا اور نماز جنازہ پڑے گا یہ سب پڑا پات یہ حرام بھی ہے یہ صرف مشروعی ہے صرف مومن کے لئے یہ کوئی کرے گا تو اسے آپ روکیں گے لیکن لوگوں نے دفن کر رہے پر کیا اعتراض کیجئے بتائیے ایک ذلجانہ کو دفن کیا جا رہا ہے بھائی اگر آپ دیکھیں تو یہ کلتک لوگ آپ کو ہسیں گے کیا آپ اسے اگر آپ دفن نہیں کریں گے تو مازاللہ سمہ مازاللہ سکھیں کھوڑے کی ڈھیل پر آپ پھیکیں گے جا کر تاکہ پوری دنیا ہسے آپ کے اوپر کہ دیکھیں کلتک تو اس کو چومتے تھے اور ہاتھ لگاتے تھے تو ہم متبرک سمجھتے تھے اور آج اس کا یہ حال کیا ہوا تو اور ویسے بھی تاپون پھیلتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں تو باقاعدہ دفن کرنے کے حد تک ہوئے رہے ہیں تو ان چیزوں کے اندر ذل جنہ بغیرہ کے اندر بھی خود بخود نزبرتی ہو جیسے ایک تفتوس آجا تھا تو یہ تمام چیزوں کو لوگوں کو سوچنے آجائی بھی اسی طرح سے جس طریقے سے ذریعہ امام حسین علیہ السلام جوئے باقاعدہ ایران کے اندر تیار ہوگے بھی اور مکمل ذریعہ ایران میں تیار ہوئی اور ابھی گئی بھی نہیں تھی وہاں اور بے تہاشا لوگ ہزاروں کی داتات میں لوگ روزانہ آ رہے ہیں بلکہ یہاں سے علنا مطالب لہری صاحب اکلا بھی وہاں پر گئے اس کی زیارت کی اس کے اندر ان کو جانے کا پرمیشن ملی وہاں جا کر انہوں نے نماز بھی پڑھی اور نماز پڑھنے کے علاوہ کہ میرا بھی اس میں کچھ ہاتھ ہو جائے تھوڑا سا وہاں پر کچھ کام بھی گیا کہ اس ذریعے امام حسین نے میری بھی کوئی محرات اس کے اندر لگیا ہے تھوڑا سا تاکہ ایک ہاتھ انہوں نے اس کے اندر لگایا ہے کبروک کے کبروک خاصل کرنے کے لئے اس سے تو ابھی کیا ہے کہ یہ تو کیا اس کا احترام نہیں تھا اس وقت یہ تو ابھی گئی بھی نہیں تھی وہاں پر اور اس کے بعد پھر اس کو لوگ اس کی زیارت وہیں پھر ایران میں اس کی زیارت کو آتے رہے ذریع اور اس کے بعد پھر جب اس کو واقعیتہ کنٹینرز کے اندر جہاز میں لے جائے جانے والا تھا اس کے ساتھ ساتھ بھی لوگ اسی طریقے سے ساتھ چل رہے تھے جیسے مختی کی زریع کا اس طریقے سے احترام ہوتا ہے اور اس کے بعد وہی آج زریع وہاں پر آپ دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام ان کی تو ایک نظبت کا احترام آ گیا وہی چیز پسی بھی جگہ جاکا تیار اس سے بھی منصوب ہو جائیں ہو سکتا ہے نہ بھی وہاں پر جاکا لگے لیکن خود بخود اس کا احترام کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے اب آجے بہت سے اسائی طرقہ بھی اس کے اندرل ہیں کہ مثلا باقیدہ حافظ بشیر نظیفی سے بھی سوال پوچھا گیا کہ اگر قڑی اس نیت سے پہنے جائیں جو ہم کڑا کہتے ہیں یا ہر قڑی بیڑی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر قڑی کو اس نیت سے پہنا جائے کہ امام نے حکم دیا ہے تو پھر تو کو قڑی پہننا حرام یعنی قڑا قڑی کوئی بھی اس طرح کی جو چیزیں آپ دیکھتی ہیں جو لوگ پہنتے ہیں لیکن اگر اس نیت سے پہنے کہ امام کی قید کو نہ بھولے تو یہ بائیس سواب ہے یعنی اب لوگ اور لوگوں کی نیت یہ ہوتی ہے اور باقاعدہ الگ سے بھی اس کا ایک سوال یہ تو خود ہمارے مددہ سے ایک سوال ایت اللہ سیستانی کو بھیجا تھا کہ پاکستان اور انڈیا میں ایام اعظام مومین آم کا پر چھوٹی چھوٹی چینس ہوتی ہیں ہاتھوں میں وہ پہنتے ہیں جنہیں ہرکڑ یا کڑا کہتے ہیں اور اس سے ان کو ایمام سجاد کی یاد آتی ہے اور کچھ دھاگے ہاتھ میں بانتے ہیں جس کو کا علاوہ کہتے ہیں باپیدہ وہ نام بھی منشن کر دیئے اس سے ان کو رسیوں کی یاد آتی ہے جو اسیران کربالا کی گردانوں میں بادی گئی ان لوگوں کوئی بات پتہ ہے کہ یہ موبا عمل ہے یعنی اس کو کوئی حکم شریعت نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن اس سے وہ ان کی یاد سے قریب کربالا کی والوں کی یاد سے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو کیا یہ عمل کرنا جائز ہے کیا ان کو کام نہیں کرنا چاہیے کیا کوئی مکروب عمل ہے لیکن اس سے کیا ہوتا کہ ان کو سسطانہ کی چیزیں پہننے میں وہ شہدہ اور سیران کربالا کے قریب کو سمجھتے تو آپ بتائیے جواب دیا آغاز سسطانی کی طرف سے آئی بیس پہنس بیس کوئی حرز نہیں بلکل جائز تو آپ نے دیکھا کہ تمام چیزیں سامنے ہیں اور اگر کچھ افراد کو تمام رسومات یہ سب خورافات لگے لگی ہیں اچھ آپ دیکھیں عمل موبا ہے لیکن آغاز سسطانی فروا ممکن ہے موبا کام کبھی آپ پر سواب مل جائے فرما کہ عمل کا سواب انسان کی نیت اور قابلیت پر مناصر ممکن ہے ایک عمل موبا سواب کا باعث بن جائے پس اگر آپ کتنا اگر آپ اس کی مثال دیتے پانی پینا موبا ہے نا کوئی سواب تو بن جائے گا تو اگر آپ سسطانی فرماتے ہیں ممکن عمل موبا ہو جیسے یہ سب چیزیں بہن موبا عمل ہیں لیکن آپ کی نیت اگر آپ ہسیران کربلا یاد آرہے ہیں امام حسین یاد آرہے ہیں سید سجاد یاد آرہے ہیں تو یہ اموگا عمل ممکن ہے آپ کی نیت کے باعث مصطحب عمل کے اندر اور نیک عمل کے اندر تبتیر ہو جائے اچھا اب اگر کسی شخص کو یہ ہے کہ ہم نہیں ہمیں تو یہ سب چیزیں فور افادی لگنے لگی تو ہم ان سے کہتے ہیں چھیک ہے آپ ایسا کریں ایک ٹیلیگیشن بتائی تمام مراجع کے پاس جائی وہاں سے بلتا فتوال لیا گی ہم سب لوگ مل کر ان سب کو فتن کروا جائیں لیکن کسی بھی شخص کو ایک آدمی ہو دو آدمی ہوں بصن یہ نہیں اس پیار مل جائے گا کہ میرے سامنے ایک آرڈینس بیٹھی ہوئی ہے ایک ستاب کر رہی جسی مائی کو آل آئے 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 جتنے آپ چھوٹے چھوٹے سے لوگ کوئی ساتھ حکم بیان کر کہ یہ رسہ مرام ہے وہ رسہ مرام ہے تو اس کے ان کی باتوں کوئی ایسی اتنی ہو تو اب نہ نوجوان کوئی اس طرح سے نہ کوئی ساتھی معلومات رکھنے والا کوئی مولانا مراسی رضا کے خلاف پر وصل کوئی مہین چلائے تو ہم اسے احترام کے ساتھ روکیں گے یہ کام نہ کریں یہ حلال و حرام کرنے کا